امی کی خیشتی اپنا گار ہو لیکن گار نہ ہونے کی وجہ سے کچن میں بھی سونا پڑتا تھا جب گار ہی خریدی تو والے درونے لگا ناظرین اکرامی آپ نے حارس روف کی گیند بازی دیکھ کی ہوگی کس طریقہ ایک آر سے فاسٹ بولنگ کرواتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حارس روف ٹیپ بول سے ہی آگے آکے کرکٹ کلے ہیں لیکن حارس روف کا بیک گیراؤنڈ حارس روف کو کیسے حالاتے ہیں آج آپ پہلی بار ہی سنیں گے ناظرین اکرامی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر حارس روف نے انکشاب کیا ہے کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے انہوں نے اپنے والد سے بہت ماریں کھائیں ای ایس پی این کرک انفو نے پاکستان کے مایا ناز پیسر کی جیتو جیت پر ایک بڑی ڈاکومنٹری تیار کی ہے جس میں فاسٹ بولر نے اپنی زندگی کی ابتدائی مشکلات پر گفت گو کی حارس روف سات بہن بائیوں میں سب سے بڑے ان کے والد ویلڈر کا کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے حارس روف نے بتایا کہ ان کے والد اور چاچا سب ایک ہی چھوٹے گھر میں رہتے تھے چاچاؤں کی شادی کے بعد ان کو کمرے دینے پڑے تو ایسے حالات آ گئے کہ ہمیں کچن میں بھی سونا پڑتا تھا حارس روف کا کہنا تھا کہ میں نے چار پانچ سال کی عمر سے کرکٹ کھیلنا شروع کی تھی ایک گلی میں کرکٹ کھیلنے سے منع کیا جاتا تو دوسری گلی میں اور وہاں سے تیسری گلی میں چلے جاتے تھے لیکن کرکٹ کھیلنا ایک خواب بن گیا تھا اس کے علاوہ حارس روف نے کہا کہ سکول کے زمانے میں ایتوار کو ایک بازار میں نمکو بیچ کر فیس کے پیسے جمع کرتا تھا انہیں انڈر سکسٹین اور انڈر نائنٹین کے ٹریل کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی گھر کی سپورٹ نہ ہونے کے بحث کلب کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے تھے حارس روف نے کہا کہ میں ٹیپ بال سے اس لیے کھیلتا تھا کہ اپنی یونیورسٹی کی فیس نکال سکوں میرے والد اس قابل نہیں تھے کہ مجھے پڑھا سکیں پاکستان میں ٹیپ بال کرکٹر مہینے کے دو ڈائی لاکھ روپے آسانی سے کما سکتا ہے میں اس لیے ٹیپ بال کرکٹ کھیلتا تھا اور میرے گھر والوں کو بھی پتا نہیں تھا حارس روف کے مطابق انہوں نے اپنی اس کمائی کے بارے میں والد کو نہیں بتایا تھا لیکن امی کو پیسے دیے اور باقی پیسے جمع کر لیتے تھے کیونکہ وہ والدہ کی خواہش تھی کہ ہمارا اپنا گھر ہو حارس روف نے کہا اب میرے پاس ایک گھر اور گاڑی ہے جب میں نے گاڑی کریزی تو میرے والد رونے لگے اور کہا ان کی اس گاڑی میں بیٹھنے کی بھی حیثیات نہیں اگر میرا خاندان خوشی ہے تو میں خوشی ہوں یہ میرے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے اس کے علاوہ ہارس روف نے کہا جب میں ٹرائل دینے کے لیے گراوال پینڈی سے گجرہ والا آیا تھا تو بڑی مشکل سے پہنچا تو وہاں پہنچا تو راش اتنا تھا کہ آگے لاکھ لگوا گوا تھا ہم اندر نہیں جا سکتے تھے ایک چھوٹا دروازہ ڈھونڈا وہاں سے لاکھ کو توڑا ہم کافی زیادہ لڑکے تھے جب اندر پہنچے تو سارے لڑکے اپنا ہوش گواہ بیٹھے تھے وہ ٹرائل نہیں دے سکتے لیکن میں نے ٹرائل جب لاسٹ راؤنڈ میں بولنگ کی تو آقیب جاوید حیران ہو کر مجھے سیلیکٹ کیا اور لاہور کلندر نہیں مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے